نمسکار دوستو میرے خان سواگت کرتی ہوں اس کے سمپل فوڈ میں تو دوستو میرے چینل سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سیر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن جو دبائے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا دل سے بہت بہت دھنے بات جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیے آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں پلیز دوستو جرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو آپ کہیں پیار سے وقت کے قرم میں یہاں تک آئی ہوں چاہتی ہوں آپ اپنا پیار سے وقت بنا کر رکھیں تو آج میں لائی ہوں بلکل سیمپل سی ایک سبجی تو چلیے سبجی کی ریسپی کی طرف دوستو میں آلو کی سبجی لائی ہوں بینہ لہسن پیاج کے تو اس کے لئے کیا کہا چاہیے دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے اوگلے ہوئے آلو اس کو وال لیا ہے اب مسل دیں گے اور چاہیے چار ٹرماتر میڈیم سیج کے میں نے لیا ہے امچور لیا ہے جیرہ لیا ہے تڑکے کے لئے دھنیا پاورڈر لال مرچ نمک ہلدی اور ہنگ ہنگ بہت جروری ہے امچور اور چاہیے تھوڑے سے ہمیں کستوری میتھی اور چاہیے ہمیں کوکنگ آئل اور جرورت کے نصار پان تو بینہ لیسن پہ آج کے ہے تو چلیے سروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے رکھ دیا ہے تیل گرم ہونے کے لئے اور اس میں ڈالتے ہیں جیرہ اور دوستو سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو میں اسی ٹائم ایڈ کروں گی جو ہمارا کستوری میتھی ہے اور کچھ کستوری میتھی میں رکھ لیتی ہوں بار میں ڈالوں گے تو یہ میں تھوڑا سا کستوری میتھی پہلے ہی ڈال لیتی ہوں تاکہ اس کا فلیور آئے تو چلیے اسے ہلکا سا ہو جانے دیتے ہیں آج کم کر دیا میں نے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لال میرچ دھنیا حلدی اور نمت چلیے ڈال لیتے ہیں لال میرچ حلدی ایک چمچ کے لگ بھر اور اس ٹائم بھی میں ڈالوں گی ٹماٹا اور اب ہم ڈالیں گے اس میں بھل دی اور ہیم آپ ہیم چاہیں تو تڑکی میں بھی ڈال دیں تو دوسر میں ہیم ہنے سے کوشش کرتی ہوں تڑکی میں نہ ڈالوں کیونکہ اس کی خشبو جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ خشبو چلا گیا اس لئے میں سرکے میں نہیں ڈال دیں ہیم ہنے مسالوں کے ساتھ ڈال دیں تو اب میں ایڈ کروں گی اس میں ہین ہین اور آمسی دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سبتی کی جان ہوتی ہے اور لیسن پہ آج کے آپسن مال جو ہے کیونکہ بزلے آپ ڈالیں چلیے تمہار کے گلنے تک اسے بھون لیتے ہیں سی نمک شیک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو بھون سی ہوں ابھی ہم چوڑ نہیں نہیں ڈالوں گی تمہاریں گل جانے کی یہ ہمارے تمہار تمہاریں گلنے شروع ہو گئے اس ڈم میں ڈالوں گی نمک سواد سبج کے لئے سبج کے لئے ایک سے جائر چمچ کے لگ بھگ ڈالیں گے اپنے ہم سبج کے لئے لگ بھگ ہمارے ٹماٹر آنچ میں کم بھی رہے گا بہت ہی آسان ہے جھٹ پٹ بناتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے گرم مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈالتے ہی گرم مسالہ جو میرا طریقہ نہ وہ ہی بتا رہی ہے اسے ہم نکس کر لیتے ہیں اور پھر بھون لیتے ہیں پانے کی ضرورت لگے تو ڈالیں گے بنا جو ٹماٹر کے جوسٹ ہیں سارے مسالے اس میں پکڑیں اسے پکا لیتے ہیں مسالوں کو یہ دیکھئے بلکل آنچ کم کر کے ہی میں مسالے کو بھون رہی ہوں اور ٹماٹر بلکل گل چکے ہیں اور تیل ہمارے اوپر آ چکے ہیں تو میں اس میں ڈالوں گی آلو کو کچھ آلو میں تھوڑے بڑے رکھوں گے کچھ آلو کو بلکل ہی مسال دوں گے تو چلیے آلو کو مسال کے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر مسالوں کے ساتھ بھی اس کو کچھ دیکھ بھونیں گے تو یہ ہم نے آلو ڈال لے ہیں مسالوں کے ساتھ ہم اسے بھی بھون لیں گے کھوڑ دے تاکہ مسالے آلو کے اندر پر چلے جائیں تو یہ دیکھئے دوستہ میں نے مسالے کے ساتھ بھون لیا اور میں آج پیش کرتی ہوں ڈالتی ہوں پانے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ تیل آپ کو دکھ رہا ہوگا اس طرح میں ڈالوں گی پانی جتنی گاڑی آپ کو سبجی رکھنی ہے اس کے ساتھ پائن ڈالیں اور اسے ڈھاپ کر اُبالنے تک ہم پکا لیں گے تو چلے اسے پکنے دیتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستہ ہماری سبجی ہو گئی ہے اور اب میں اس ڈام ڈالوں گی کسٹوری میں تھی اور دھنیا پتہ سے میں گارنسیں کروں گی تو تھوڑا سی پتے جو کسٹوری میں تھی ہوتا اس کو رگڑ کے اور پھر میں اس میں ڈال لوں گی اس سے اس کا فلیور پور زیادہ اچھا ہے گا اور یہ سرب کرنے کے لئے تیار ہے تو چلے ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستہ بینہ لہسن پیاج کے آلو کے سبجی تیار ہے اور اب ہم اسے پھر دھنیا پتہ سے گارنسیں کر دیتے ہیں تو اس کو آپ کچوڑی کے ساتھ پوری کے ساتھ پراتھا روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں تو